السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیٹا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید تین جو ہے وہ فیلڈ نوٹس ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کے فیلڈ نوٹس کی کو کمپلیٹ کرنے میں یا پھر جو آپ نے فیلڈ نوٹس بنائے میں ہیں ان کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ سیکونس کے ساتھ چل رہی ہوں آپ لوگوں کو فیلڈ نوٹس کے بارے میں گائیڈ کر رہی ہوں تو یہ والے فیلڈ نوٹس اس لیے جو ہے میں نے ایک الگ ویڈیو میں رکھے ہیں کیونکہ یہ والے فیلڈ نوٹس آپ کی teaching practice کے last three days کے فیلڈ نوٹس ہیں تو ان فیلڈ نوٹس میں آپ نے جو ہے اس طرح کا expression دینا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ observe کیا ہے اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سکول کے انوائرمنٹ میں آپ نے practice بھی کی ہے یا تو آپ کو منڈور نے موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو practice کر لیں یا پھر آپ نے خود سکول میں جو ہے request کر کے جو ہے یہ والی جو ہے classes پڑھانے کے لیے یا جو کچھ آپ نے observe کیا ہے اس کو practice کرنا چاہتے ہیں یہ permission لیے اور آپ جو ہے اس کے بارے میں اپنے جو ہے وہ observations اور پھر جو ہے ان کے بارے میں reflections لیکھیں گے تو یہ ایک اچھا impact جائے گا تو ہمارا field note number 12 جو ہے اس میں کچھ situation اس طرح سے ہے کہ جیسے daily routine کے کام ہو رہے تھے school میں بچے آئے ہیں different اپنی concern classes میں چلے گئے teachers نے پڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد آپ کے جو mentor تھے انہوں نے کہا آپ کو انہوں نے daily routine کی چیزیں discuss کرنے کے بعد آپ سے بات کی کہ اب جو ہے آپ نے جو کچھ observe کیا ہے آپ اسے class میں جو ہے وہ practice بھی کریں تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا introductory topic دیا جو ہے یہاں پہ میں نے class 8th mention کی ہے اور اس میں جو ہے class 8th کا science کا topic آپ کو دیا کہ اس کو آپ prepare کریں اور جو ہے اور جو ہے وہ پھر class میں introduce کرانا اس topic کو تو آپ نے اس کو prepare کیا اور جو ہے وہ class میں introduce کر آیا اس کو آپ اس طرح سے بھی کسی اور subject کا بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس میں تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی add کر سکتے ہیں کہ میں نے اس topic پہ discussion کی اپنے mentor کے ساتھ اور پھر میں کلاس میں پڑھانے کے لئے اس topic ہو گئی اس طرح کا field note آپ develop کر سکتے ہیں پھر اس کے بارے میں reflections ہیں کہ جب آپ نے پڑھایا تو آپ کو achievement feel ہو رہی تھی کہ آپ نے کلاس کو face کیا ہے اور آپ کچھ کرنا پہلے مشکل لگتا تھا لیکن آپ نے پریویس ڈیز میں آپ نے observations کی ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے کون سی چیزیں جو ہے آپ کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیئے اس طرح کی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فیل نوٹ نمبر 13 کی طرف موو کرتے ہیں یہ فیل نوٹ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پر ٹاپک پڑھانے کے لیے آپ کے منٹور نے دیا اور اس پورے ٹاپک کو observe کی ہے کلاس میں اور اس کے بعد اس نے اپنی اپنی ریفلیکشن دی ہے کہ آپ کیسا پڑھا رہے تھے آپ اس ٹاپک کو کیسے مزید آپ امپروف کر سکتے تھے آپ کی کیا چیزیں مزید بہتر ہو سکتے تھے اس میں نے یہاں پہ بہت کم اس کے بارے میں لکھ ہے آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اپنے بلیک بورڈ کے استعمال پہ منٹور کی دے سکتے ہیں کہ آپ کے منٹور نے بتا آپ بلاک بورڈ کا استعمال اتنا اچھا نہیں کیا اسے آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں میرے منٹور نے مجھے گائیڈ کیا آپ کی آواز کم تھی آپ کو لاؤڈ بولنا چاہیے کلاس میں تاکہ بچے اٹینشن دے آپ کی بات کو جو یہ فیل نوٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ ان کے ساتھ اس کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کی ریفлекشن ہی ہے یا منٹور جو کمنٹ دی ہیں اس پھر آج جی فورٹین فیل نوٹ جو کہ آپ کا فائنل فیل سکول کے باقی ٹیچر بھی ہیں گروپ آف ٹیچر جو ہے وہ آپ کو observe کرے گا اور آپ کو اپنی opinion دے گا آپ کی ٹیچنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لیسن ڈیلیور کیا ہے اور اس پہ کس طرح سے سٹاف نے جو ہے اس نے آپ کی ٹیچنگ پہ کیا ریمارک دیئے کیا کمنٹ دیئے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ لیو آؤٹ کیا آپ کو چھوٹی سی پارٹی دی گئی یا پھر آپ نے ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ اگر آپ کو دوبارہ بھی کبھی سکول کے لیے کسی ٹیچر کی کمی ہوئی آپ کو فوران سے ضرورت ہوئی تو میں آویلیبل ہوں گی آپ مجھے بلا سکتے ہیں اس طرح کی کوئی بات ہیں اس میں مینشن کر آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنی فائنل ریفلیکشن دے سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی فیل نوٹ کے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے سکرین شوٹ لینے کے لیے میں آپ لگوں اگر آپ جو آپ کا فیل نوٹ ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیں اپنے پاس سیو کر لیں تھرٹین فیل نوٹ یہ یاد رکھی گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹ اور ڈیز جو ہیں ان کو ریلیٹ کر لینا کیلنڈر کے ساتھ اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیں یہ 14 فیل نوٹ کی اپزرویشن ڈ ہو رہی ہیں اور ریفلیکشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں اوکے بچوں ہو فلی آپ لوگوں کے لیے یہ والے فیل نوٹ جو ہیں ہیلپ فل ثابت ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا مزید ڈسکس کروں گی جس سے آپ اپنی 8607 سے ریلیٹیڈ جو آپ کو سائنمنٹ دی گئی ہے اس کو جو ہے آپ مزید بہتر بنا